اچھا تو آج ہم بات کریں گے ریل اسٹیٹ کے ساتھ امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر ابھی سو کر اٹھاؤں کیا بتاؤں تو جو ساتھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ ساتھ امپورٹنٹ گر ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کیسے ریل اسٹیٹ کے ایک لگجری ریالٹیب بن سکتے ہیں اور میرا نام ہے علی قریشی اور آج آر بی ایس کے چینل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کو سیکھ کر آپ ریل اسٹیٹ میں بہت سارا پیسہ بنا سکتے ہیں جن میں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ آپ کو ایک بیسٹ ریل اسٹیٹ کمپنی اپنے ایریا میں چوز کرنی ہے اور وہ بیسٹ ریل اسٹیٹ کمپنی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا are they making good sales do they have good name in the market is that a good brand in the market آپ اس کو select کریں ان کے ساتھ کام کریں اور free میں کام کریں جب آپ free میں کام کریں گے تو definitely آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی آپ commissions پہ کام کریں do not ask your salary اور ایسے کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ learning کریں مگر بیسٹ ریل اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ رہنے سے آپ کو بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں نمبر two point جو بڑا important ہے اور جو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا group of people join کریں وہ وہ ہوں جن لوگوں کو پتا ہو کہ market میں business ethics کیا ہیں اور business کو کیسے join کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ group of people successful group of people کو join کرتے ہیں تو آپ ضرور یہ سیکھیں گے اور ضرور آپ motivation لیں گے اور ان کے بیچ میں بیٹھنے سے آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو learn کریں گے کہ آپ نے کیسے successful بننا ہے اور real estate کے important points کو آپ سیکھیں گے اور third اور سب سے important بات جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آج کل کے دور میں جو ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی social media presence بنائیں اور social media presence کیسے بن سکتی ہے اس میں بننے کے لیے کچھ important factors ہیں میری ٹیم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی ایک social media appearance ہے جس میں facebook twitter instagram google اور youtube پہ آپ کی presence ہونا بہت ضروری ہے آج میں یہاں پہ موجود ہوں اور میری ٹیم کے ایک member ہے میرے ساتھ اور ہم انہی topics پہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہم کیسے کروڑو ربے کی properties daily بیچتے ہیں اور لوگوں کو provide کرتے ہیں ڈھیر سارے منافع اس پر بھی ہم بات کرنے جائیں گے آگے اور آج ہم بات کریں گے کہ کیسے real estate کے اندر آپ group of people کے ساتھ کام کرنے سے اور successful ہو سکتے ہیں so social media team کو manage کرنے کے بعد آپ ایک اور important point اور وہ important point جو چوتھا important point ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا social influence create کرنا ہے market میں جس میں دو levels ہوتے ہیں level number one is your warm supplier warm supplier وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دوست آپ کے احباب آپ کی mutual friends ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ ان سے contact کریں گے آپ ان کو reach out کریں گے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنی socializing کو بڑھائیں گے اور secondly اس کے بعد جو second supplier ہے آپ کا وہ ہے cold supplier اور cold supplier کے اندر آپ ہمیشہ ان لوگوں کو reach out کرتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ contact میں already نہیں ہوتے آپ leads پہ کام کر سکتے ہیں آپ new لوگوں سے مل سکتے ہیں اور آپ dairy لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں پانچوں اور سب سے important point یہ ہے کہ آپ اپنے دن کو structure کریں اپنے دن کا ایک proper plan develop کریں اور اس کے اوپر صبح اٹھنے کے بعد عمل درامت کریں سب سے پہلے جو اس میں important بات ہے آپ کو تین points پہ focus کرنا ہے you have to be a finder you have to be a keeper and you have to be a doer اور finder کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے find out کرنا ہے کہ آج کے دن میں آپ نے اس اپنی جو بھی routine maintain کرنی ہے اس کے اوپر آپ کیسے کام کریں گے آپ نے new leads کو find out کرنا ہے آپ نے اپنے cold supplier اور warm supplier پہ کام کرنا ہے ایک diary ضرور رکھیں اپنے پاس اس diary میں اپنی to do list بنائیں daily کی routine کو manage کریں اور اس کے اوپر سوچیں کہ آپ نے کیسے اپنے دن کو improvise کرنا ہے اور اس کے بعد number two آپ نے اگر keeper بننا ہے جب important بات ہے کہ آپ نے یہاں پر financial management کا role play کرنا ہے اپنا budget allocate کرنا ہے daily basis پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے اپنے budget کو allocate کر سکتے ہیں اور می بھی وہ budget ایک cup of latte ہو سکتا ہے کسی بھی ایک important client کے ساتھ آپ اسے ساتھ بیٹھیں اور اسے ساتھ discuss کریں real estate کے new aspects کے اوپر اور نئے prospects اور new deals جو available ہیں market میں اس کے اوپر اور third thing is the most important thing you have to be a doer by doer means that you have to actually see you have to actually improvise آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آپ کا time to action ہے اور time to action کیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے اب کام کرنے کا time شروع ہو گیا ہے اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنی lists کو mature کرنا ہے you have to go improvise market میں جائیں site visits پہ جائیں locations پہ جائیں لوگوں کے ساتھ ملیں نئے سے نئے لوگوں کے ساتھ ملیں اور اپنے آپ کو improvise کریں last and the most important part اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ most important part یہ ہے کہ ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنی personal brand کو کیسے build کرنا ہے اگر personal brand کو build کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں so you have to go this is the most important thing is آپ daily دو نئے لوگوں سے ملیں آپ daily ان کے ساتھ socialize کریں either they are your friends friends of friends mutual connections یا آپ social media سے جو leads generate کرتے ہیں real estate میں بہت important بات ہے either آپ ان سے اپنے office میں ملیں یا شام کو کھانے پر یا چائے پر آپ ان سے meet up کریں اور اپنا ایک personal نام market میں create کریں جس سے آپ کو یہ realize ہوگا کہ تھوڑے عرصے بعد لوگ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی market میں ایک certain worth بن جائے گی اور یہاں پر میں ضرور کہوں گا کہ اپنا ایک niche ضرور define کریں کہ آپ نے کس certain market کو tab کرنا ہے بہت زیادہ real estate کی products کو مت tab کریں ایک certain focus بنائیں اور اس کی اوپر کام کرنا شروع کریں اور last اور سم سے important بات جو ہے وہ ہے three F's جس پہ آپ نے focus کرنا ہے جس میں ہے follow up follow through and follow back اور اتنا بولنے کے بعد میں اتنا تھگ گیا ہوں کہ ایک biscuit تو بنتا ہی ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا follow up میں آپ ان clients کو دوبارہ tab کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ already contact کر چکے ہیں دو یا تین دن کا gap دینے کے بعد sales کی terms میں آپ ان کو دوبارہ contact کر سکتے ہیں اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان کے حال عبال کر سکتے ہیں اور ان سے discuss کر سکتے ہیں sales کی term میں ایک اور important بات ہے اس کو کہتے ہیں rebuttal کرنا یعنی کہ اگر client آپ کو انکار کر رہا ہے بات کرنے سے تو آپ تین دفعہ آپ کے پاس chances ہیں آپ اسے pitch کریں اور تین دفعہ کے بعد اگر وہ آپ سے still انکار کر رہا ہے تو آپ دوبارہ ان سے رابطہ نہ کریں پھر بات آتی ہے follow through کی follow through کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک client کے ساتھ contact میں ہیں تو آپ ان کو whatsapp یا messages کے اوپر somehow by one reason or another ان کے ساتھ contact میں رہیں continuity سے so that وہ آپ کا connection ٹوٹے نہیں اور جو last thing ہے وہ follow back follow back یہ ہوتا ہے کہ ایک client آپ کافی عرصے سے اس کے ساتھ contact میں نہیں ہیں تو آپ اس کی birthday آنے پر یا anniversary آنے پر آپ ان کو greeting card بیجیں whatsapp پہ messages بیجیں یا فیس بک پہ ان کو greet کر سکتے ہیں follow back کرنے سے آپ کا client lead دوبارہ revive ہو جاتی ہے اور آپ ایک دوبارہ سے اس contact کو up کر لیتے ہیں اور real estate کے اندر اس کے اوپر sales کرنے کی chances بڑھ جاتے ہیں so میں ہوں علی قریشی once again i'm signing off rbs کے چینل سے آپ نیچے دیئے یہ number پر رابطہ کریں اور ان قریب میں آپ کے ساتھ مزید زبدست ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا thank you so much